السلام علیکم آدھا نمشکار انجیمن کی شان اردو کی جان صفی شبیم تاریخ صاحب اور امن کا پیغام پہنچانے والے ہندو مسلمان کو ایک کرنے والے اور ان کی کوشش جو پاکستان اور ہندوستان کو ایک جوڑنے کی جو کام کر رہے ہیں آپ وہ ہمارے سوزندر کلکڑی صاحب آج سوزندر کلکڑی صاحب کی اور ایک کالیٹی ہمیں آج نظر آئی کہ آپ مردو کے بڑے قدردان ہیں اس پہ بہت بشک رہا انہوں نے جب اپنی تقریر کی شو میں سوزندر کلکڑی صاحب نے تو انہوں نے ذکر کیا مربھوم آسیف خانچا مجھے وہ دور یاد ہے جب آپ نے یہ فاؤنڈیشن شروع کیا تھا تو آسیف خان میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ارگنائزیشن ہے اوبزرور فاؤنڈیشن ان کی جو کرتا درتا ہے وہ سوزندر کلکڑی صاحب ہے اور آپ کتنے لوگوں پتا ہے معلوم نہیں یہ آئی ایٹین ہے یہ سپاسٹ آؤٹ فروم آئی ایٹ کو بھائی کلکڑی اور مجھے کہا گیا کہ یہ صاحب اتل بیہاری باجپائی صاحب کے ایڈوائیسر رہے اور ایڈوائیسر رہے اور فارن پالیسی میں ان کا بہت بڑا رول رہا to bring مسلم کانٹریز to gather towards انڈیا جب انہوں نے یہ باتتے ہی تو آئی واز لیٹل ریلیکٹنٹ بکر انجو بنے کا ایسا ہی دارہ ہے جس پہ سب کی نگائے ہیں پورے قوم کی نگائے ہیں سیاست دانوں کی نگائے ہیں کہ یہاں سے ایک بھی مو ہوتا ہے تو بڑے مائکروسکوپ کے لیے دیکھا جاتا ہے ہاں دوستوں کے بھی نگائے ہیں تو میں نے آسیف دان سے اس دور پہ کہا کہ کہیں یہ تو نہیں میسیج چلا جائے گا کہ انجو بن کے صدر ڈاکٹر زہیر کازی کہیں بی جی بی سمر تک کے ساتھ تو نہیں ہے یہاں بھی کہا جا رہا ہے تو میں بڑا کبرہ ہوا تھا لیکن انہوں نے بہت مجھے انسیس کیا ہے کہ آپ آ کے تو دیکھئے آزما کے تو دیکھئے تو مجھے انہوں نے بلایا تھا وہ ٹاپک تھا انکلوزیو گروہ آپ کو یا اور سلیب نکوی صاحب بہت مجھے مجھے بہت مجھے 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 بہت مجھے 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 کہ یہ سچر کمیٹی کا ریپورٹس کا انکلیمنٹیشن اگر کرنا ہوگا تو سلندل کول کرنی ہے اور اس طرح کی لوگ ہی کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آئی واس ای ڈیفرنڈ مین آن ڈوگیادر فر دیکھوں اور اس کے بعد میں نے آپ کے کئی پروگرام اٹینڈ کیے انہوں نے حکانی صاحب کو گلیا جو ایک زمانے پاکستان کے امبیسیڈر تھے وہاں پہ یو ایس میں ہمارے اپنے نورانی صاحب کو گلیا اور ان کے کئی فنکشنز میں نے دیکھے جو خلوص کے ساتھ کام کرنے والا ایک ایسا بندہ جو ہم سب کا صحیح معنوں میں دوست ہے اور جہاں تک انجومن کا تعلق ہے انجومن ایک ایسا ہدا رہا ہے جس نے قوم کی خدمت اور ہندوستان کی خدمت کی ہے لاؤج hvorدارو نظریف اکثر ہی اور اس کا کچھ نہیں ہیں ایسا ہدا چھarse ہے أي ساتھ پہلے اکاروں سروننے والدھول کے پر وقت ملائے جب آیا۔ انمایل یوسیف کا مددہ جب آیا تو سب سے آگے زور شور سے کوئی شخص رہا اور ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اگر یہ ادارہ کسی کو دیا جاتا ہے تو انیم یور اسلام پریا جاتا ہے تو اس طرح کے لوگ ہمارے میں موجود ہیں حلوث کے ساتھ بات کرتے ہیں جو آپ نے کہی بار شمیم تارک صاحب اور آپ بات رہے شمیم بھائی کی میں نے فرسٹ اوپنی ریمارکس میں ان کو بات I have told you what he is پہلی بار میں نے جب ان کو دیکھا تو مجھے لگا یہ سائنٹسٹ ہے ہوئی باال مکرہ گئے آج ان کے انداز بھائی کے بعد مجھے محسوسیاں کے اس محسوس ہے یہ دیوان آدمی ہے اور آج انہوں نے جو بات کہ ہی اپنے دل سے اسلام اور ہندویزم کو ساتھ میں رکھتے ہوئی اتنی اچھائیاں پیشنی آج کے دور میں آج کے حالات میں whatever he has spoken today has so much of relevance I must thank him from the bottom of my heart کہ آپ کی جو آج کی تقریر تھے آپ کا جو خدبہ تھا یکیناً اس دور کے لیے بہت relevant ہے میں چاہوں گا میں آمیش آنگریزی میں اس بات کو دورا تھا کہ the more I speak the less you remember the less I speak the more you remember I would like to speak very less and wind it up here today and I would request all of you to give a standing ovation to the speaker thank you thank you اور اور آج کے اس پروگرام کا ایک اچھا میسیج دی رہا کہ اردو مرکس جو ایک چھوٹے سے کمرے میں اردو کی پرموشن کی اردو کی فروغ کے لئے جو کام کر رہا ہے وہ تاریفے قابل ہے ان کے زمداران انجومن آئیکس انجومن کے ایک سٹوڈنٹس ہیں یہ ساب زوبے راجمی صاحب انجومن آئیک فرید خان صاحب انجومن آئیک سعیر خان صاحب موجود ہے وہ بھی انجومن آئیک اور یہاں سب جگہاں دیکھو تو انجومن ہی نظر آ رہا ہے آج کبزہ ہے یہاں پتی یہ ہمیشہ تار کا عامت کائم رہے ایسے ہماری دعائے رہے گی اور اردو کے فروغ کے لیے ان کا جو کام ہے تاریفے قابل ہے جو انجومن بھی کر رہا ہے اپنے طور پر لیکن صرف انجومن اکیلا نہیں کر سکتا ہے اس طرح کے بہت سارا آداری آنے چاہیے بہت سارے ارگنیزیشنز آنے چاہیے اور اب سودیندر کلکرنی صاحب ہم میں ہمارے میں موجود ہیں یہ اردو تا قیمت زندہ رہنے والے زبادہ ہے اور ایک میسیج آج پہ یہ ہے اردو صرف مسلمانوں کی زمان نہیں پورے ہنگوستان کی زبان ہے یہ میسیج آج پھلکرنی صاحب نے دیا اور انجومن ایک ڈپلومہ کورسز اکبر بیل بھائی کالیج میں کئی ساروں سے اور نائس کر رہا ہے جس انسی پیل کے تحت اس میں ستر فیصدی سٹوڈنس آر نون موسلمس اس میں انکم ٹیکس کمیشنر ملے گا آپ کو کمیشنر او پولیس ملے گا اور جو یام بڑنگ آرٹسٹ ہیں ٹی وی کے اور سمال سکرین والے یہ سب اردو سیکھنے آتے ہیں اور ایک بار مجھے یاد ہے وہ دن گرکرنی صاحب جب ہم سٹیشکیٹس دے رہے تھے بچوں کو تو اس میں سے ایک صاحب نے اس پہ سے کہا کہ ملہ صاحب بولائی صاحب اردو مدے آپ کو نوکے کیرکر صاحب پی آر و بی ایس ٹی آپ سٹیج بار آ لے آنے منا لے اردو رو کو چھونے والی زبان ہے اور اس ان کا انداز بیان تلفز جو تھا ایسا نہیں لگا تھا کہ مہارشنی جنٹل میں تو اردو کی قدردار بہت سارے ہیں اس میں آپ کا بشوار ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس چیز کو آگے بڑھایا اب کلکرنی صاحب جیسے لوگ اگر آ گیا آتے تو پوچھے مت پھر آلم پوچھے مت انٹرل الفاظوں کے ساتھ اس ناچس کو برداشت کیا کیونکہ میری زبان مواپس مردو نہیں ہے پوچھش کی مہینے بہت بہت شکریہ بدل رکھیں گے بہت شکریہ